موسیقی 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 ہی آہے کسٹر کیڑو ہی آہے کسٹر ونیلا فلیور مجھے کوجما تھائندہ اس مکس فروٹس اگر ونیلا کسٹر مکس فروٹس اگر تھائندہ سی انجھے پوٹیاں سبجو طریقے کارلک کھالا ہے ٹرے پاک ہیر میں ایک پورو ساشے ویجبو ان میں نکو کھنڈ ویجنی پائی تھی نکو کریمی ڈاڈو زبردست کریمی ٹیکسچر میں ہیت آنکھیں ملی بین دو مارکٹ میں اویلیبل ہے ٹھیکہ آئیں ہیتے آہے کرسپی فرائے کرسپی فرائے ہی ساشی آہی تمام بیتری نائے کرسپی فرائے ہی کوٹنگ جو پورو مکسچر آہے مسالی ساگر ہیل میں فلیور آہے ہرشی ویجدل آہے لون وغیر جنہی زرورت نائے ہی چکن جی کوٹنگ کھو زنگر جی کھو فش جی کھو پکوڑا ٹھائی سبگو تا کابی شے ٹھائنی ہو جن جے پوٹنیاں سا جو طریقے کار لکھے لائے مہا تاکن جی کافی ساری ریسیپی سٹھائن سکھا رہا پہ آج بہر ریسیپی سٹھائن کی سبانے نووے بچے ریپیڈ ہلن دیو تو یہ ضرور ہے جو سکرینٹر نمبر لے پہ ان کے سیف کری چھڑو آج کی جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ڈیفرنٹ ریسیپیز بنا رہے ہیں اور یہ ریسیپی آج جو میں بنا رہا ہوں مساکو چکن پاورڈر کے ساتھ مساکو چکن پاورڈر یہ فلیور والا پاورڈر ہے اور اس میں سالٹ بھی ہے جب ہم یہی کرتے ہیں تو ہمیں سالٹ ڈالنے کی زوت نہیں پڑتی کسی بھی آپ سبزی میں ڈالیں ڈیفرنٹ قسم کی دالوں میں ڈالیں دال جاول بنا رہی ہے تو جاول وائٹ رائز میں ڈالیں ہر طرح کے سالن میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جب یہ ساشی آپ ڈالیں گی تو یہ آدھا کلو سے تین پاو کی سبزی میں یا کوئی بھی ریسپی میں ڈالے گا تو اس میں آپ نمک ایڈ نہیں کریں گے اس سب چیز میں کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے تو یہ آج میں بنا رہا ہوں کیا؟ آلو ٹاماٹر بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے آلو ٹاماٹر بہت مزیدی لگتی ہے اب سردی آرہی تو اس طرح کی ریسپیز ہم بناتے آلو ٹاماٹر بن رہا ہے ساتھ ہی ہم بنا رہے بعد آپ اس کو چڑھا دیں گی چار سے پانچ پر میں ہلکی آنچ پر یہ پک جائے گا گاڑا ہو جائے گا کریمی زبرزز ٹیکسٹر کے ساتھ یہ کسٹر دست مارکٹ میں یہ دستیاب ہے اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نمیت پڑتی نہ ہی پہلے آپ دودھ گرم کر کے اس کو ڈیزولف کر کے دوبارہ ڈال گئی اس میں تین فلیور ہیں سٹاوبری چوکلیٹ اور ونیلا کرسپی فرائے کرسپی فرائے بہترین مسالہ مکسچر ہے اور یہ کوٹنگ کے لئے ہوتا ہے زنگر ہے بروسٹ ہے چکن فرائے ہے زنگر اسٹائل میں کباب کی کوٹنگ کرنی ہے کسی بھی طرح کی اپنے کرسپی کوٹنگ کرنی ہے پکوڑوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار اور اس آشا پورا جو ہے اس کا طریقے کا لکھا ہے کیسے ہمیں کس طرح یوز کرنا سکرین پر نمبر چل رہا ہے اس کو سیف کرلیں کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو کوئی بھی ریسپی پوچھ نہیں ہو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹماتر ویسے ٹماتر گوش بنتا ہے ٹھیک ہے ٹماتر سے دوسائی ریسپیز بنتی ہیں تو ہم بنا رہے ہیں آلو ٹماتر آلو ٹماتر کے لئے ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے کوکنگ آئل ہاف کپ ٹھیک ہے ادھ کپ کوکنگ آئل خندہ سی بلکل آسان مزیدار ہی ریسپی ٹیپ ان کے ضرور ٹرائے کے جو تو ادھ کپ کھا بھی گھٹو چاہ کھنڈا بھاجی ہے تھا اچھا کھنڈا چمچہ سائیں تھے کوکنگ آئل خندہ سی پانچ سے چھ ٹی بل سپون کوکنگ آئل لینے آدھا کپ زیادہ ہو جائے گا پانچ سے چھ ٹی بل سپون کافی ہے کیونکہ یہ سبزی کی ریسپی میں آئل کا استعمال کم کیا کریں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آئل کرم ہوگا تو ہم اس پر ڈالیں گے تیز پتہ ریقاد ایک دارچینی کی سٹک ایک بڑی لائچی ایک چائے کا چمچ سفی زیرا ایک تیز پتہ ایک دارچینی ایک بڑی لائچی ایک چائے کا چمچ سفی زیرا چھنگی جہاں چمچہ آئل گرم دھنڈو ہک تیز پتہ وڈو پوٹو ہک دارچینی کی سٹک جی کا میٹھی کاٹی کو دیا آئیں زیرو ایک چائے سے چمچوں ہک تیز پتو، ہک وڈو پوٹو، ہک دار چینیاں، ہک چاہے جو چمچو اچھا سی ہے ایک چاہے کا چمل سکتے گی اچھا لگیا بھگار بنے گا خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم یہاں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس اوملیٹ کی طرح چاپ کیا ہک میڈیم سائز جو بسر اوملیٹ وانگر چاپت ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈال دیا چنینی کا رائنٹ پر فرائے کرنے پیاس جب نرم ہو جائے گا تیز آنچ پر اپنے کرنے ساتھ ہی ایک ادد ہری میرچ میں اس میں توڑ کے ڈالوں ایک ادد ہری میرچ کاٹ کے یا توڑ کے آپ اس میں ڈال دیں گے پیاس کو فرائے کرتے ہوئے ہری میرچ کا فلیور پیاس میں آ جائے گا بڑا زبر سا اس کا فلیور آئے گا جو بھی آپ اپنے جو بناتے ہیں ہری میرچ زرور ڈالا کریں بھاگار جب ہم کرتے ہیں جدے بھی کاشی ٹھائیں دائے ہو داگ ٹھائیں دائے ہو ساو باری کٹنگ کریں ناوی جنہا این توڑے بہت پیس کریں کیونکا چاہتے ہیں دوار جے کو آئیل میں فلیور رچے تو سائے مرچ کھا ہوں ڈالو زبرز جے کبھی شیٹ ہے پہ ان میں فلیور رچی دو بسر ساگر آئیل بھی ساو مرچ بھی پچند ہو رہا دو ٹھیک ہے اب جب پیاس کا کلر چینج ہوگا کڑی پتہ یہ ایک سٹک ہے کڑی پتے کی اس میں ساتھ سے آٹھ پتے ہیں اگر کڑی پتہ نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بن جائے گا اویلیبل ہے تو ضرور ڈالیے گا اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو کڑی پتے کی ایک سٹک تھی واش کر کے یہ اپنے پتے آٹھ سے دس اس میں ڈال دینے ٹھیک ہے کڑی پتہ ان میں وجہی چھڑیا ہے اٹھ کا دھاڑ دھانا کڑی پتہ نہ ہیں تو ضرور ہی نہ ہیں جب اگر بھی ٹھائی بھی نہیں ہے لیکن کڑی پتے کا فلیور ڈاڑو سٹکھو جوار کڑی پتے سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھی طرح پیاس کو لائٹ سا گولڈن کریں کڑی پتہ چلا گیا اس کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرک تھوم گو پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ڈال دیا ٹھیک ہے اوائل گرم کیا چھے کھانے کے چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ایک بڑی لچی ایک دارچینی ایک تیز پتہ ایک چاہے کا چمچ سفیز ہیرا ایک قدد ہری میرچ دوڑ کے ڈالنے بھگار سا بنے گا ساتھ ہی ایک پیاس ڈال دیں اوملیٹ گی تک چاپ کر کے میڈیم سائز کا پیاس کا کلر چنج ہونا پیاش شروع گیا بڑاون ہونے لگا کڑی پتہ optional ہے مینے آٹھ سے دس پتے گا دوڑ دیو چھہ کھانے جا چمچ ڈال گرم کیوں ایک دارچینی ایک وڑو پوٹو ایک چاہے جا چمچ ڈال جیروں تیز پتہ ڈال دو ایک ساو میرچ ہتھ ساں طوڑے ویجی چھہ جو داگ ٹھان دو ادرک تم جو پیسٹ بھی جھن دو اہیں گدی بسر ویج فیر پیسٹ ایک کھانے کا چملن شروع ہو گیا پیاز گولڈن پر ہونے شروع ہو گیا تو ہم یہاں پر ڈالیں گے تماؤٹر میں پاس تماؤٹر کتنے ہیں پانچ تماؤٹر تھے یہ بڑے تکرمان آدھا کلو کے قریب تماؤٹر ہیں ڈیڑھ پاو سے آدھا کلو کے قریب تماؤٹر کی کوئنٹیٹی تیادا ہوگی اور سلائس میں کٹنگ جیسے گول سلائس کٹنگ کرتے ہیں اس طرح یہ تماؤٹر میڈیم سائز کے بڑے تھوڑے پانچ تماؤٹر تھے ٹھیک ہے اس طرح اندازے سے کر دیجئے گا پانچ تماؤٹر اپنے لینے اور تماؤٹروں کو اپنے اس میں مکس کرنا تماؤٹر پنجک ہے گول گول کتلا کرے چا جو تماؤٹر کے تماؤٹر ڈالنے کے بعد اس میں مکس کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے کیا جائیں گے آپے پیسی لال میرچ ایک چائے کا چمج کٹی لال میرچ ایک چائے کا چمج دھانیاں پوٹر حیم ایک%, کشمیری لال میرچ ڈالیں گے ایک چائے کا چمج ہلدی پوٹر حیم ایک چائے کا چمج premièreания خیم، توبہ میں بور پیار چاصے کا چمج ایک چائے کا چمج کسوری مرتی ہاتھ سے مسار مرتNet پھر لايرچ کرنا ٹھیک رہ سے کیاً Wij اے چال گول ٹھیک رہے پانچ کشمیری لال میرچ ایک چرین کا چمج ہلدی پوٹر حیم ایک چائے کا چمج جو دور قصوری واہ پیار پ church موسیقی موسیقی آدھا کلو ٹماٹریں تو ڈیڑ پاؤ آلو ڈالیے گا ٹھیک ہے ٹماٹر کی کوئیٹیٹی آلو سے زیادہ ہونا چاہیے چنگی ترنا ٹماٹر نرم تھی ان پیا اس کو تھوڑا کور کرتے ہیں دو منٹ کے لئے تھوڑا پانی کا چھنٹا ہور دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ایک شورٹ بریک تیو نو تھا ٹھیک ہے جیس تاہی ہی ٹماٹر نرم تھی ان پیا برمنٹ پٹنو تھا مز Hurta کی شورٹ بریک تیو نو تھی وہ Mini Ở س savنو نے ذکر جائے ڈیٹ پر چی کے ٹماٹر پانیPassے جوorschزت دو تھوڑا پانی چھنٹ ہو دہہہن دل مل aceptوں ٹماٹ ر بلکل اس کے اندر گل کیا ابھی میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے نمک نہیں ڈالا سارے مسالے ڈالیں کیونکہ ہم اس میں مساکو چکن پاورڈر ڈالنا ہے تو وہ اس میں سالٹ موجود ہوتا اس میں نمک ڈالنے کی زور نہیں ہے کہ اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ ہے مساکو چکن پاورڈر ٹھیک ہے یہ جو ساشے دکھائے چاہنا ہن طریقے جو ساشے ہوندر مساکو چکن پاورڈر جو یہ مارکٹ میں ملے ہی پہو یہ تاوٹی سکتا ہے مساکو چکن پاورڈر کا پورا ایک ساشے اس میں جائے گا پورا ایک ساشے میں نے کھول کے اسے اندر ایک کر دیا مساکو چکن پاورڈر جو ساشے ہلی ہوگا یہ ڈال کے مکس کریں گے تماتر اچھی طرح ٹوڑ گیا ہے مساکو چکن پاورڈر نہ ہے تونجی جگہ تاہاں ادھے چاہے جو چمچو مساکو چکن پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس پھر اس ریسپی میں آپ نمک ڈالیں گی لیکن مساکو چکن پاورڈر لیں بہت مزید کا بناتا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈیڑھ پاو آلو تھا لمبائی میں کٹ کے دو پیس کرتے اس طرح کتھلے کٹ لیں اس طرح کے شیف میں آلو کٹ لیں چھوٹے اور اس کو بوائل کر لیں یہ بوائل کیا آلو ہے یہ بوائل کیا آلو ہے بوائل کیا آلو ہے یہ گریہ آلو ہے ٹھیک ہے اس طرح بوائل کیا آلو ہے ڈیڑھ پاو کے قریب آلو ہے چار آلو لے لیں میڈیون سائز کے بوائل کیا آلو ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے پٹاٹا بوائل تھے لیں اندر بھی چند آفر بوائل کیا آلو ڈال دیا اور آلو ڈالنے کے بعد ہم آلو کو اس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے بوائل آلو ہنجھ اندر لی ہو مکس کرن داؤ اچھی طرح مکس کریں تھوڑا بھلے ٹوٹ رہا ہے آلو میں شہر ہوں آلو ٹوٹے پھو تھوڑا میش دھو اندر چندی طرح ٹھوڑھا لگنو آلو کو تھوڑا ٹھوڑا اس میں ٹھوڑے تاکہ آلو کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور بہت اچھا ٹھوڑا ٹوٹاو آلو سیندر بوائل لگے آپ کو یہ آلو ٹاماٹر بہت مزیقی ڈیفرنٹ کی رسپی ہے اسے ضرور ٹائی کیجئے گا ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی اس لئے ڈالا ہے یہ نہیں کہ ہم نے آلو کو گلا نا آلو آلو بائل ہے بس یہ کہ آلو اچھے سے اور اس کے اندر مکس ہو جائے گا پانی سے ٹھیک ہے ہاف کپ پانی ڈالا اس میں ایک بائلنگ آنے لی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں ثابت پانچ سے چھے در ثابت ہری مرچیں ڈنڈیاں ہٹا کے آپ اس کے اندر ڈال دیں جو بڑی ہے تم اس کو دو حصوں میں کر کے ڈال دوں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور اس کو کور کریں گے چھے سے سات منٹ کے لئے دمتے لگا دیں گے چھے ساتھ مینٹن کے دمتے لگائیں دا سی ہی ایساں جی ریسیپی کمپلیٹ تھیویں دی اور اس کے بااد ہم کیا کریں گے یہاں پہ دھنیاں چاپ کرتے ہیں پی تھل دھانا اور سوری ساوہ دھانا یہ پیس سے اندر ایٹ کرنے ہرا دھنیاں ساوہ دھانا ٹھیک ہے اس کے بااد ہم بناتے ہیں کسٹرڈ کسٹرڈ بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ ہم نے لینا ہے تین پاؤ دودھ سات سو پچاس ایمل دودھ ہے ٹھیک ہے تین پاؤ دودھ لیا اور ٹھنڈا ہونا چاہیے دودھ تھی کہ گرم نہیں ہونا چاہیے سندے دودھ میں آپ نے بسک اٹھا لینی ہے اور یہاں پہ یہ ہے میں پاس بز متفق ونیلہ کسٹر بز متفق ونیلہ کسٹر یہ ساشے ملتا ہے ترکی کی برینڈ ہے اور یہ پورا ساشے اپنے کھول کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں حصہ جو ساشے کھولے تائن جہندر بیچھے دو پورا ساشے کھول کے آپ نے ڈال دینا ساشے ڈالنے کے بعد اس میں چینی نہیں ڈلے گی کوئی چیز نہیں ڈلے گی بہت ایزی میں بنتا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح میکس کر دینا ہے تھنڈے دودھ میں تھنڈا مطلب فریج کا رکھا دودھ نہیں نورمل جو ٹمپرچر پر دودھ تاکہ اس کا دانہ بن جائے وہ دانہ جو اس کا ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہوگیا اس کو میکس کرتے رہیں گے چنگی طرح ہے ٹھیک ہے بزمتفق کسٹرڈ پاورڈر ہے اچھی طرح اس کو میکس کرنا یہ ہوگیا اب اس کو تین چار منٹ میں نے کور کیا ہوئے سبزی کو اور اس کو ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں اس کے جو آلو ہیں اس کو آپ نے ہلکا ہلکا اس طرح کچل دینا ہے کیونکہ بوائل آلو ہے تو یہ تھوڑا کچلا ہو اچھا لئے پٹاٹا جیکن بوائل تھوڑا تھوڑا پی سے چھچو انہیں ساں تھوڑا کچلا اندھو پین میں فلیور اندھو دور پین میں فلیور جو پی چھچوڑا خلق جو پی چھچوڑا پی چھچوڑا پی چھچوڑا کسوری میتھیس اس میں فلیور بڑا زبروس اگر ضرور ڈالی گا سا سا ٹوڑا آلو کچل رہا ہونے شروع ہو گیا تھوڑا اس کو گاڑا کرنا ہے ببکل ڈرائیو فرم میں بھی نہیں ہو جیسے چکن کڑائی ہوتی اس طرح کا گاڑا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا ہے تیار اس کو دشاؤٹ کرتے ہیں اس کو جالتے ہیں ہرا دھنیا چولہ تیز کروں گا ایک منٹ کے لئے تاکہ اوائل اس کا سبٹرٹ ہونا شروع ہو جائے چولہ تیز کروں گا تاکہ جو کوئی جو آئل آیا ہو وہ الگ تھی آنا آلو کو توڑتے ہیں ہمارا ہو گیا ہے تھوڑے سی بھونائی کر رہوں ساتھ 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 اب تکے اس میں بابل بننا شروع ہو گئے اب یہ ڈرائی پرم کی تب جا رہے ٹھیک ہے اب اس کا آئل سپریٹ ہونے لگا ہے تو ہمیں سے نکال دیں ہرا دھنیاں بس جو آئل ماتھ ہے چیہے بابل سٹھائی بابل سٹھائی بابل سٹھائی بابل سٹھانی جو مرکتلا با آئے گبارہ ڈھانا ہے ان میں بابل سٹھنڈا ہے ان کا چاہت ہے ان دو بھاجی جو پانی خوش پھینی جو یہ ہو کیا چولہ میں نے ببکتا کیا اور اس کو کر دکھنا دکھا ہے مرکتا ہے مرکتا ہے مرکتا ہے مرکتا ہے ہمارا آلو ٹماٹر تیار ہو گیا ہاری مرچیں ہمیشہ سبزی میں سالن میں گلائیا نہ کریں تھوڑی سی نرم ہو جائیں تو آپ اس کو نکال لیا کریں کیونکہ ہاری مرچیں گل جائیں گی بہت زیادہ تو پھر وہ کیا ہوتا سالن میں تیزی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہارا دھنیاں ڈھر لیں گے اوپر سے چاپ کیا ہوا ہیتی بہی ہے ساں جی زبردست ریسی پی تیار جے کو ماتھ آئی ہے مساکو ساں گر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک شورٹ بریک تے ونو بیا جیس تاہی ہی تاہی ہوتھو ایک شورٹ بریک بریک کا پہنچے یہ ساں ریسی پی کنٹینیو کرنا ویلکم بیک ناظرین بریک تے ونے کا پہی تاہی ہے سامو جے کا مہی بھاڈی ٹھائی ہے جے کو آئے آلو ٹھماتر ٹھیک ہے مہم بہترین آہ ہے آئین کے آسان جڈے ٹھائے ہو تھا مساکو ٹھیکن پاورڈر ہن میں ویدھا ان کا فلیور ڈاڈوز اٹھویا ہوا ہیتتے کھیر کھے ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہن میں بزم متفق جو کسٹر ویدھو اس طرح ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ کٹنگ کر رہے ہیں مکس فروٹ کی جس میں ایک ادت سیب ہے آپ کی مرضی چھلکے کے ساتھ ڈالیں آپ کی مرضی بداؤٹ سکن ڈالیں سوف کھائیں بہدت سوف جی کٹنگ کندہ سے تھوڑا گارنیشن کے لئے رکھ رہا ہوں باقی میں یہاں پہ انگور لے لیں ایک کپ جتنے آپ کی مرضی آپ کون کون سے فروٹ اٹھ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیب کو بھی ہم چاپ کر لیتے ہیں سیب کے بھی کٹنگ کندہ سے کافی ہے ایک کپ بن گیا ہے یہ زیادہ ہو رہا تمہارا رہا ہوں زیادہ فروٹ بھی نہ ہو کیونکہ اس کسٹرڈ کے ساتھ سے آپ کے پاس دو کپ فروٹ ہونے چاہیے تین عدد کے لئے لے لیتے ہیں ہمارا کسٹرڈ یہاں پہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہونے شروع گیا آپ نے آج کم کر دی نہیں چھوڑنا نہیں اس کو جلے نا ٹھیک ہے یوں ہلاتے رہنا اس کو یہ گاڑا زبردست ہمارا کسٹرڈ بن جائے گا ٹھیک ہے گاڑا کسٹرڈ تیار تھے اندھو سان جو زبردست ہو کریمی بزر مطفق یہ بہت ہی ایزی مل جاتا ہے ہمارے کٹ میں ٹھیک ہے اس کے ساشے ہیں یہ باکس میں نہیں آتا اس طرح کے ساشے ہوتے ہیں اور تین پاو دودھ میں آپ ڈال سکتی ہیں کام سے یہ ہو گیا ہمارے بنانا ڈالوں گا ایک بول لے لیتے ہیں اس میں ہم نے سیپ کیلے اور انگور مکس کر دینا ہے دیکھا یہ تھی ہو ایک کپ جتنا انگور واش کر کے ڈالیاں ہٹا کے آپ نے یہ ڈال دینا ہے انگور دیکھئے گا کھٹا نہ و میٹھا انگور ہونا چاہیے انگور ڈال دیا اس کے بعد اس کو کریں گے مکس ان کے مکس کندانچو ٹھیک ہے صوف کیلہ آئیں انگور اچھی طرح مکس کر دیں فروٹ کو اور اس کو رکھتے ہیں سائگ میں اب یہاں پہ ہمارا کسٹر گاڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر زبردس ہمارا کسٹر تیار ہو گیا پانچ منٹ لگے اس کو ٹھیک ہے پانچ منٹ لگا کسٹر کے ٹھین میں آئیں ایسا جو کسٹر دی جو تیار کریمی ٹیکسچر میں چولہ بند کر دیا اور اس کو اتار کے آپ نے تھنڈا کر دینا اور کبھی بھی گرم کسٹرڈ میں فروٹ نہیں ڈالتے ٹھیک ہے کدے بھی گرم کسٹرڈ میں فروٹ نہ وجبوہ اچھا کردہ فروٹ پانی چھڑندوہ ہیٹ پہ جب فروٹ جاتا ہے تو وہ پھر پانی چھوڑتا ہے تو کبھی بھی آپ کسٹرڈ بنائیں تو اس میں گرم کسٹرڈ میں فروٹ نہیں ڈالا کریں اس کو تھنڈا کریں گے اس طرح ہلاتے رہیں تو یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے چینی وغیرہ ڈالنے کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کی گرم کسٹرڈ کریں گے کس طرح سلونگ کریں گے میں گلاس میں کر رہا ہوں آپ بال میں کریں جیسے بھی آپ کو اچھا لگیا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے فروٹ گلاس میں کئے ہو پیالین میں کئے ہو چیئے ہیں تاکہ چاہے ہو تاکہ میکس بھی کریں سکتا سلویو کسٹرڈ تین گلاس بنا رہا ہوں بڑے ہیں گلاس تو اس حساس تو تین تین کھانے کے چمچ اپنے فروٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹریٹری ٹیبل سپون چار گلاس کا ہے لیکن میں سرونگ کے حساب سے بنا رہا ہوں تو آپ اگر چاہیں تو پورا کسٹرڈ میں یہ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے اور اس کے بعد کسٹرڈ کو اچھی تاہا تھنڈا کرتے ہیں تھوڑا کاؤنٹر کو بھی ساسط کیلئر کرتے ہیں فریش کریم کی ٹاپنگ کریں گے اوپر سے ویریشن آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویریشن ہنجی اب ہم کیا کریں گے جو یہ کسٹرڈ ہے یہ نکال کے گلاس میں رہنا شکر ہیں ٹائم کی بچت کی ویسے میں تھوڑا چلدی کروں آپ لوگ نے تھنڈا کر کے سرف کرنا ٹھیک ہے اس کو فریشن میں رکھتے ہیں تو یہ پرفیکٹ زبردست قسم کب کا کسٹرڈ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے برابر کرے سپنین میں بجندہ سے یہ برابر کر کے میں نے اس میں ڈال دیا اس کو کلیر کرتے ہیں جہاں جاں گی رہا ہے وہ آپ صاف کر لیں اس کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے فریش کریم ٹاپنگ کندہ سے بیک کوئی ایزی مزیدار ہی ریسپی ہے کسٹرڈ ٹھیک ہے بزم متفق بزم متفق ایزیلی مل جاتا مارکیٹ میں کوئی پریشانی لپاتیں اب جو فروڈ بچے آکر رکھاوا ہے ایک ایک ٹیبل سپون آپ نے اوپر سے ٹاپنگ پر ڈال دینا ہے اس طریقے سے پوڑا ٹاپنگ پر ڈال دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر فریش کریم فریش کریم کو میں نے کور کیا تاکہ اس کی گرینڈ کی وجہ سے میں نے اس کو کور کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر سے گارنش کرنے اس طرح کر کے سیپ کے میں نے سلائسز بنائے تھے یہ تین تین سلائسز ہم اس پہ لگا دیں گے سوف ہو جا سلائس کٹنگ کریں یہ ہماری بہت سمپل ایزی مزیدار ہو گیا ہے بزم متفق کسٹڈ تیار بنیلا فلیور میں بہت سارے فلیور میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں اس کے ڈیفرنٹ ویرییشن کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں بہت ہی مزیدی آپ کو ریسیپی لگی گی اور یہ کسٹڈ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے آم کسٹڈ سے بلکل ہٹکے ہے نہ اس کو ہم الگ سے ڈیزولف کرتے ہیں دودھ میں یہ ڈائریک دودھ میں ڈالیں اور اس کو ڈائریک آب ڈائریک ڈالیں بہت آیت بہت ڈائریک لگا 9 بجے اور کسٹر مارکیٹ میں ہے چکن پاوڈر مساکو چکن پاوڈر ریسیپی مساکو چکن پاوڈر ڈالنے سے ڈائریک کسٹر بڑا ریسیپی ڈائریک انشاءاللہ سبھانے نوے بچے ریپیٹ ہلندو کوکنگ ویت فیسر مجھو پی جاؤ تابی ریسر پر اپلوڈ تین دی ویڈیو ریسرن لہا سرچ کن سندھ ٹی وی ایش ٹی کوکنگ شو یوٹیوب تے سبسرائب کن دو پنجو کور سارو خیال لکن دو آن وید رکھ جو اللہ حافظ ہانے ککنگ ویت فیسر جا تمام شو ڈیسو ایچ ڈی کوئیلٹی میں ویزیٹ کریو آسان جو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی ککنگ شو